اندازہ ہوا جیسے یہاں پہ بیٹا اندازہ ہوا کہ اپنا رونا روئے جا رہا ہے سپیکر صاحب نیب کے عوالے سے نیب کا ترجمان کا موقف آ جائے گا اس کے عوالے سے ہم نے اس عوال میں کوئی بات نہیں کرنی قانون موجود ہے نیب کا ادارہ آپ کے سامنے ازاد ہے اور آپ ہی نے نیب کی چیرمنٹ کا انتخاب کیا تھا کوئی بھی پاکستان کے اندر چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے اس کا کسی بھی کسی بھی طبقے سے تعلق ہو اگر سوال ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ذرائع آمدن تھا اور اس سے ہٹ کر آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا تو جواب دینا چاہیے آج پارلیمنٹ میں ہم کیا ایکسپیٹ کر رہے ہیں ابھی باہر دو تقریر ہوئی سپیکر صاحب پارلیمنٹ کے باہر پرام منسٹر صاحب آج سعودی عرب جا رہے اور پھر یو این جنرل اسمبلی میں خطاب کریں گے سپیکر صاحب ہمیں بات کرنی چاہیے تھی کرنی چاہیے تھی کہ آج ہم یہاں سے یہ پیغام دے دے کہ پورا پاکستان پاکستان کا پورا پارلیمنٹ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم کڑے ہیں اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک ہم اپنی سیاست سے بالاتر ہو کر ان کے ساتھ کڑے ہوں گے سپیکر صاحب ایک اور چیز آ رہی ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک سن کی وزیرالہ کا بیان میں نے پرسوں یہاں پہ آوالہ دیا پھر پلاو اور زرداری کا بیان کہ کبھی سندو دیش کی بات ہوتی ہے کبھی سرائی کی دیش کی بات ہوتی ہے کبھی پختونوں کی دیش کی بات ہوتی ہے لیکن جس دن یہ بات ہوتی ہے سپیکر صاحب اس وقت میرے دیر اور افغانستان کی سرحت پر پانچ پوجی جوان جو ہے ہمارے شہید ہوتے ہیں پاکستان کا تحفظ کرتے ہوئے آپ نے کسی سے ان کا نام سنا کسی سے ان کے حوالے سے بات کرنی یا قراج تحسین دیتے ہوئے سنا سپیکر صاحب اس وقت پورا کشمیر ہماری طرف دیکھ رہا ہے اور اس ایوان کی طرف دیکھ رہا ہے یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس آ رہا ہے لیکن باہر جا کے جو تقریریں کی گئی وہ پاکستان کیلئے نہیں تھی وہ کسی کو سنانے کیلئے تھی اگر آج پوری دنیا کے اندر بھارت ایکسپوز ہوا اگر آج اندر ہدوتوہ کا نظریہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا آج اگر موڈی جو نئی دور کا ہٹلر ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا پاکستان میں اور پوری دنیا میں پہلی دفعہ سپیکر صاحب پہلی دفعہ کہ آج پاکستان کا جو نیریٹیو ہے وہ دنیا بائی کر رہی ہے آپ نے ویارٹ ٹائمز اٹھا دے وارڈ سٹریٹ جرنل اٹھا لے گارڈین اٹھا لے انٹرنیشنل فورمز دیکھ لے اور آپ نے جو فورم میں پاکستان کی نمائندگی کی اس ایوان کو آپ کو بھی خراجی تحسین پیش کرنا چاہیے تھا کہ آپ جس انداز سے کشمیریوں کے لیے کڑے ہو گئے فورن منیسٹر جس انداز سے لگا ہوا ہے اور یوئن سیکیورٹی کونسل تری پن سال بعد سپیکر صاحب تری پن سال بعد کشمیر کے حوالے سے بات ہوتی ہے کشمیر کی اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی بات نہیں ہو رہی اب آپ کو ایک امید نظر آ رہی ہے کہ یوئن سیملی میں جب آپ نے یوئن سیکیورٹی کونسل میں اٹھا لیا انٹرنیشنل فورمز میں اٹھا لیا پورا میڈیا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کا بیانیاں پہنچ رہا ہے وہ پاکستان جس کے اوپر دشتگردی کا الزام لگتا تھا وہ پاکستان جب آپ امریکہ کا دورہ کرتے تھے تو ڈو مور ڈو مور کی لسٹیں تمہا کے دنیا تک پہنچ چکا ہے تو سپیکر صاحب گزارش یہ ہے کہ بات ہونی چاہیے وقت بڑا نازک ہے چوالس دن ہو گئے ہیں چوالس دن کل آپ کے جو پارلمیٹیرین کانفرنس تھا اس میں آپ نے تقریریں سنی کہ چوالس دن ہو گئے نہ ان کے پاس دوائی ہے نہ ان کے پاس کانا ہے نہ ان کے پاس مواصلات کے ذرائع ہے وہ دیکھتے ہیں تو اس ایوان کی طرف دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا رونا روتے ہو تو وہ ان کو سب سے جرہ دکھ پہنچتا ہے اور سپیکر صاحب یہی گزارش کے ساتھ ایک آخر میں ایک اور بات کروں گا جس طرح کی باقی باتوں کی آپ نے مضمت کی تو اس کی بھی مضمت کریں کہ یہ خرشیت شاہ کو آپ ہی تھے جو بار بار میٹر ریڈر میٹر ریڈر کا تانہ دیتی تھے میٹر ریڈر بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے میٹر ریڈر بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے آپ نے وہ تانی دے لیے سپیکر صاحب سپیکر صاحب یہی لوگ تھے یہ فیک ایک آخر والا کیسٹ ہوتا ان کا انٹیریر منسٹر تھا انٹیریر منسٹر ان کا تھا اس نے کہا کہ بلاور زرداری اور آیان علی کو ایک ایک آخر سے پیسے جاتے ہیں یہ ان کے وزیر داخلہ نے کہا تھا ان کے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ فیک آخر جو فالودے والا سموسے والا پکوڑے والا یہ جو پیسہ برامت ہو رہا ہے یہ انہوں نے لوٹا تھا انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے باہر بڑی بڑی جائیدادے بنائی ہے اور زرداری کو پتہ نے گسیٹنے کی بات کی تھی کہ لاہور ملتان پیشاور کی سر کو پینا گسیٹا تو میرا نام بدل دینا یہ بھی انہوں نے کہا تھا اور سپیکر صاحب انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے ان کے اوپر پانامہ آیا کہا چھوڑا اور ڈاکو تو چھوڑے جو جو الزامات لگائی تھے وہ تاریخ کا حصہ ہے یہ جو باہر چاہیدادے ہیں یہ بھی انہوں نے اٹھایا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ آج جو حمزہ اور شہباز شریف کی اوپر وہ ٹی ٹی کیسٹو چل رہا ہے کیا آپ جب حکومت میں تھے یا آپوزیشن میں تھے تو ان کی اوپر یہ الزامات نہیں لگائے سپیکر صاحب سچ دونوں کہہ رہے تھے مجھے وہ منظر پارلیمنٹ کا یاد ہے ایک طرف چودری نصار تھا اور ایک طرف اتزاز احسن اتزاز اٹھے اور اس نے الزام لگایا کہ آپ جو ہو اتزاز احسن اٹھا درمیان میں مت بولیں اتزاز مراد سعید صاحب اتزاز سب کو موقع ملے گا آپ تھوڑا سے صبر و تعمل کا مظاہرہ کریں اتزاز اتزاز احسن اٹھ کے چودری نصار کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ چودری نصار کو اتزاز احسن اسی احوان میں مجھے آج بھی وہ یاد ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے کس طرح کرپچن کی پپو پٹواری کی ترو پپو پٹواری کا نام بھی لیا چودری نصار اٹھا اس نے اتزاز احسن کو وہ لائسنسز کی بات کی کہ آپ نے کس طرح کرپچن کی سچ دونوں بول رہے تھے سپیکر صاحب ست دونوں بول رہی تھے لیکن جمہوریت کیلئے دونوں گلے مل گئے اور خاموش ہو گئے سپیکر صاحب بات ختم کرتے ہوئے ایک چیز کہ آپ یوین جنرل اسمبلی کا اجلاس آ رہے ہیں ہمیں وہاں پہ بات کرنی چاہیے باہر تقریر کر کے کسی اور کو بیانیاں یا کسی اور کو پیغام دینے کی بجائے اپنے کشمیریوں کے لساتھ ہم نے کڑا ہونا چاہیے اور پروڈکشن انڈر جو لیگر پروسیجر ہوگا وہ آپ بھی کریں گے اور نیب کے اندر جو کیسے چل رہے ہیں کل میں سن رہا ہوں کہ ایک سو پانچ جو ہے وہ پتہ نہیں کہ فیک ایک کاؤنٹ سے تریاسی جائدہ دیں وہ جانے اور نیب جانے وہ بیان کر دیں گے ہم یہاں پہ بیٹے ہیں عوام کیلئے یہ ایجنڈا ہے اس ایجنڈی کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ جو جو یہاں پہ ارنیبل پارلیمنٹیرین سوال لے کے آئے ہیں ہم سے سوال کرے کے ہم جواب دے دیں یہ تو یہاں پہ کالنگ اٹنشن ہے ان کے جواب دے رہے سپیکر صاحب اسی گزارش کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا خدارہ کالی پٹیا کبھی کشمیری بھائیوں کے لئے بھی پہنکے آئے بہت 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 جی جناب اسد محمود صاحب جی اسد محمود صاحب نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بات شکریہ جناب سپیکر آج ایوان میں خوشی شاہد